نیتا جی کے ندھن کے بعد پورے دیش بھر کے نیتا ان کی انتیم یاترہ ایباں سردھانجلی میں شامل ہوئے تھے جس وقت نیتا جی میدانتہ میں تھے اس وقت پورا سماجبادی پارٹی ایباں یادب کنوہ گرگوہوں کے میدانتہ اسپطال میں تھا یہاں تک کہ جب نیتا جی کا کافلہ میدانتہ سے سیفہ جا رہا تھا تب بھی پورا یادب کنوہ ان کے ساتھ تھا نیتا جی کے ہر سفر میں اکلیس یادب کو ان کے ساتھ دیکھا گیا ہے ملائم سنگھ یادب کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے اکلیس یادب نے دیونگت پتہ کی آتما کی شانتی کے لیے سدھی سنسکار کیے پتہ کی انتیم یاترہ میں بیٹے کا ہونا سبحابی ہے لیکن اس بیچ ایک بات گور کرنے والی ہے وہ یہ کی اکلیس یادب کو بیسک نیتا جی کا ایک لوتا پتر مانا جاتا ہو لیکن نیتا جی کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے اکلیس یادب اور چھوٹے بیٹے پرتیخ یادب پرتیخ ملائم سنگھ یادب کی دوسری پتنی سادنا گپتہ کے بیٹے ہیں انہی پرتیخ یادب کی پتنی ہے اپڑنا یادب جو ابھی حالی میں یوپی میں ہوئے ویدھان سوا چنو میں ہی بی جی پی کا حصہ بنی ہے نیتا جی کے ہر کریہ کرم میں اکلیس یادب کو ہی دیکھا گیا پرانتو ملائم سنگھ یادب کے چھوٹے بیٹے پرتیخ یادب کی تصویریں اس بیچ کھل کر سامنے نہیں آئے پرتیخ یادب ابھی ان کی پتنی اور جو نیتا جی کی چھوٹی بہوں اپڑنا یادب کی سیفے سے کوئی بھی تصویر سامنے نہیں آئے اس سے پہلے جلائے ماہ میں جب نیتا جی کی دوسری پتنی اور پرتیخ یادب کی اپنی ماہ سادنا گپتہ کی ملتی ہو گئی تھی اس وقت پرتیخ یادب کے ساتھ اکلیس یادب سرپال یادب کے ساتھ پورا یادب کنبا تھا سادنا گپتہ کو اکلیس کی موجودنی میں پرتیخ یادب نے مخاگنی دی تھی لیکن نیتا جی کی نیدھن پر پرتیخ یادب کو اتنا سکریے نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ سے کافی چرچائیں چل رہی ہیں ویسے اس پوری خواب پر آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جورو بتائیں